عوض باللہ من الشیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشریقین المغربین جدل حسن والحسین ابو الخاسم محمد روح اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وَلَهِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمَظْلَمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم خَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ سَوَقْرَ اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ 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 حضر دارہ نے جناب عمیر مصیبت کی رات کا آغاز ہو گئے ایک خیامت کی رات ہے یہ کوئی آرڈنری رات نہیں ہے یہ مصیبت کی رات ہے ایسی مصیبت کی رات ہے کہ حسنین کی یتینی کی رات ہے سیدانیوں کی یتینی کی رات ہے صرف حسنین یتینیوں میں بلکہ ہم بھی یتین ہیں مولا کی ظاہری زندگی کی آخری رات لازٹ نائٹ اور شبہ 21 کے مجلس سے شبہ شاہدت کی میں نے مجلس کا آغاز اس آئر مبارک کے جس سے کیا جو سور مومنون کی آئیت کی مسلسل اسی آئیت کے ذہن میں آپ سے معروضے کر رہا کہ امام علی کا شیعہ کون ہونا چاہیے کیسا ہوتا ہے معروضی کا شیعہ کچھ باتیں میں نے معروضے کیے اسی کو آگے بڑھاتا ہوا کہ شیعہ بولنا آسان ہے شیعہ نے حیدر کر رہا رہنا مشکل اس لیے کہ جب تم کہو گے کہ تم شیعہ علی ہو تمہارے اوپر پہاڑ دو گیا ہے مسیبتوں کی تکلیفوں کی پریشانیاں آگے ہیں لیکن ساری پریشانیاں اپنی طرف سیرت علی پہ چلنا اپنی طرف ہر چیز کو خرمان کرنا لیکن امام علی کی جو لائف ہے اس سیرت پہ اپنے آپ کو چلانا یہی تمہاری کامی ہوگی ہے آج کی رات مولا نے ایک وسیعت بھی کی ویل آف امام علی آپ کو ہر جگہ ملے گی ویل آف امام علی ایوہ نحجل بلاغہ میں امام علی کی ویل موجود ہے کہ وہ علی کہ جس کی پوری زندگی کامیابی میں گزر جانے ہیں علی اس بندے کا نام ہے کہ ولادت سے لے کے شہدت پر ہر منزل پر علی کو کامیابی حاصل دیں یوں کہوں کہ کامیابیاں کامیابیاں بنی جب درہی پہ آئی صرف ایک سکسسفل لائف گزار کے علی آپ پر ہوگی ہے سکسٹی تری ایئرز کی آپ کی لائف ہے تبسٹ بڑس تبسٹ بڑس کی لائف میں ہر وہ نعمت ملی مولا کو کہ جو ایک عام انسان کو نہیں کل سکتی تھی اللہ نے وہ ساری فضیلتیں علی کو دی کہ افزلدرین اللہ کا بندہ کہا رہا ہے وہ فضیلتیں بھی ملیں یہ خود اللہ کے رسول کا اشار کہ یعنی بعض چیزیں مجھے نہیں ملیں جو تم کو اللہ نے دے گی مجھے وہ چیزیں نہیں ملیں جو تم کو بھی ملیں وہ فضیلتیں مولیں لیکن کہیں بھی علی یہ نہیں کہتا کہ فستو میں رب کعبہ رب کعبہ کی خزم میں کامیان ہو کب کہا ولاقت کے وقت بھی مولا علی کہہ سکتے تھے کعبے میں پیدا ہونا کوئی معمولی بات کا نہیں تھا کعبے میں پیدا ہوئے یہ سب سے بڑی فضیلت رسول کی آغوش میں پغرش پائی یہ سب سے بڑی فضیلت کوئی نہیں پایا کہ سردار انبیاء کے آغوش میں پغرش پارے تھا چہرے رسول کی زیارت کی دنیا میں آنے کے بعد یہ سب سے بڑی فضیلتیں یہاں پہ بھی نہیں کہہ سکتے یہاں پہ بھی نہیں کہہ فاتح بدر و ہنین بنے ہر چند کے فتح بنے ان کی وجہ سے میں کو فتح ہو لا فتح الا علی لا صاحب اللہ ذرفقہ کا ٹائٹل ملا اس وقت پہ علی نے نہیں کہا کہ میں کارچ کامیان ہو گیا اس کے بعد بستر رسول پہ سوئے یہ سب سے بڑی فضیلت تھی کہ اللہ نے نفس علی کو خریدا اور اپنی مرزی کو بیچا ایک ہزار فضیلتیں گا مولا کے میں گناہ میں پڑھوں آغوش رسول میں آئے رسول کے دوش میں سرار ہوئے رسول اللہ کے ہاتھوں میں بلند ہوئے کہ ہی نہیں کہا کہ میں آج کامیان ہو گیا کامیان پہ اتکا اعلان کب کیا کہ جب سر پہ ضرورت آئی کہ آج ہی کامیان پہ انہیں اتنی منظروں کو تیہ کر کے آکے علی کہہ رہا کہ آج میں کامیان ہو گیا دوستو آپ اندازہ لگا کہ مولا علی کی پوری جو لائف ہے نا اگر آپ کچھ کے چار یا پانچ حصوں میں ڈیوائٹ کریں میں یوت کو بڑا بچوں کو بڑا کہ امام علی کی لائف کو دیکھو کہ امام علی کی لائف کیا ہے میں بھی جو کل جام مہنے مدید شورتی میں آؤں گا بھی پہلے تھوڑے سا بریف کروں کہ آج کی رات کی امپورٹنس یہ امپورٹنس اتنی ہے کہ یہ رات ایک اورنری نائٹ نہیں کل والی رات نہیں پرسوں والی رات نہیں کل آنے والی رات نہیں یہ رات اتنی امپورٹنس شرخبر کی رات بھی ہے اور مولا کی ظاہری زندگی کی آخری رات نہیں تو علی کو رخصت کرتے ہو علی کو خلاح حافظ کہتے ہو یہ بھی دعا کرنا آج کہ مولا ہم کو چاند ہو کہ ہم آپ کی صورت پر عمل کریں اس ماحول میں رہے اس دنیا میں چتنی دن ہم زندگی گزارے تو ہماری لائف ویسی رہے کیسا آپ چاہتے ہیں وہی کامیابی ہماری ہماری زندگی کی کامیابی سیکسسفل لائف اور نہیں کہ میں جانس بک کے بڑے بڑے بڑی برلنگز کو دیکھوں دنیا کے بڑے بڑے شہروں کو جا کے دیکھوں یہ کامیابی نہیں سیرت علی پر چلنا کامیابی اور جب تک تم سیرت علی پر چلنے کی کوشش نہیں کر گئے اور ایک چیزیاں کرو کوشش کرنا ہمارا کام یہ نہیں ہو سکتے آپ کہ میں کیا کر سکتا میں امام علی کی سرک پر کیسے عبال کر سکتا تمہارا کام ہے عورت ملک نڑکی رکھنا سب کو بہتا تمہارا کام ہے کہ ایک ختم آگے بڑو منزل تک امام پہنچائے آگے بڑنا تمہارا کام ہے اس لئے کہ امام علی کی زندگی میں امام علی کے سامنے بھی امام علی کے جو چشریہ تھے وہ لوگ گھر بیٹھ کے زندگی نہیں گزاری تھے جتنے امام علی کے زمانے میں شیعے وہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے زندگی نہیں گزاری وہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے پروپوگیشن آف چیچنگو سب امام علی room جہاں مخاملہ امام علی کے چینجشی کو کر دی تھی پہلا ریولیشن پہلا انخلاف اسی مدینے میں آیا تھا امام علی کے سامنے آیا تھا اسلام کا پہلا انخلاف لانے والا علی کا ایسا شیعہ ایسا شیعات ہم کیا اپنے آپ کو شیعہ بولتے کیا ہم اپنے آپ کو امام علی کا ماننے والا بولتے کیا ہم امام علی کا کلمہ پڑھنے والا بولتے ہم اپنی دنیا کی لائف میں پڑھے ہمیں ہم کو فکر دنیا کی ہے ہم کو فکر اپنی ہے ہم کو فکر اپنی زندگی کی ہے ہم کو فکر اپنے مال کی ہے ہم کو فکر اپنے سکیٹس کی ہے تم ایک چیزیاں دکھو اگر تم اپنے آپ کو امام علی سے بابستہ کرو گے اپنے آپ کو امام علی سے اٹھائچ کرو گے اپنے آپ اگر امام علی کی زندگی پر چلنے کی کوشش کرو گے تو تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی علیؑ تمہاری فکر کریں ماشاء اللہ ٹرائی اٹ لیسٹ ٹرائی تو کرو پہلا انخلاف دوستو میں جب پہلی مجلس سے بولا گیا علیؑ کو انخلاف انشیاب چاہیے رنگوز انشیاب چاہیے علیؑ کو دمشیا نہیں چاہیے ابھی ہوں میں آتے شاہد دمشیا نہیں چاہیے جو یہ سوچتا کہ می اور مائی فیملی می اور مائی فیملی یہ بیس کا سلوگن ہے علی کا سلوگن نہیں ہے you understand what I mean می اور مائی فیملی میری بیری میرے بچے that's all ہم کو آج کس کی فکر کریں میں نے مجھے بیگی بچوں کے فکر مت کریں I don't mean that لیکن صرف وہی فکر ہے کہ مہالی کے کی چیز کو پھیلانے کی کتنی کیوں فکر کریں نہجل بلاغہ ہمارے اتنی مشہور کتاب مولا لی کی سیری سی کتنا نہجل بلاغہ پر ہم عمل کریں مہجود کو بتا at least تمہارے جب شبیل exams کے بعد مدیشن شروع ہو یا رمزان میں روز ایک پیٹ پر ہو مولا لی کی کتاب کا نیجل بلاغہ تین حصوں میں پہلے مولا لی کے سرمنس ہیں ہم کو معلوم ہے کتنے سرمنس ہیں we don't know پیٹ میں مولا لی کے لیٹرز نیجل بلاغہ تین حصوں میں سرمنس ہیں لیٹرس ہیں کتنے لیٹرس پڑے مولا کے مولا نے کافر و مشہدیم کے لئے لکھا ہے وہ تو خود بے دیئے مولا لیے نیجل بلاغہ میں وہ کافر و مشہدیم کے لئے بچوں میں لیے کہ اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا فیوچر کسی ہوگا فیوچر تمہارا تم نہیں بناتے وہ بناتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو سمتنگ اٹلیس کرو تو ایک پیٹ پڑھو میرے ایک پیٹ پڑھو ایک پیٹ پڑھو یار ایک پیٹ پڑھو نیجل بلاغہ تمہارا ویژن کھل جائے گا زہن کھل جائے گا تم دیکھنے لگو کسی اور کا کلام نہیں ہے علی کا کلام مولا علی کے تہنے مبارک کے جملے ہو تمہاری زندگی بدل نہیں تمہاری نائیت میں چینج آ جائے گا تمہاری فکر بدل نہیں تم ریفائن ہو گا آج کی رات دعاوں کی مانگنے کی رات یہ دعا مانگو کہ اللہ میرے بچوں کو سیرت علی پہ کامزن رکھ سیرت علی پہ چلانا اور ہم بھی علی کی سیرت پہ چلیں مولا علی نے اسی نحضب بلاغہ دیں اسی نحضب بلاغہ دیں 47 جو مولا علی سرمن کے پاس جو لیٹرز ہیں مولا کے اس میں مولا علی کے بھی وسیعت علی کی اور یہ وسیعت علی نے ایک ساعت پہلے نہیں کی اپنی زندگی میں نہیں کی سر پہ ضربت لگنے کے پاس دو وسیعت مولا علی کے تاریخ میں ہیں پوری تمہاری زندگی بدل جاتی ہے کہ وسیعت امام علی پڑھ رہے تمہاری فکر بدل جاتی ہے تمہاری سوچ بدل جاتی ہے تمہاری تھنکنگ بدل جاتی ہے تم یہ مجبور ہوتا کہ سوچے نہیں کہ علی یہ کہہ پہلا جبلا امام علی کیا کرے اور کس سے کہہ رہے کوئی خاتھی انسان سے علی نے وسیعت نہیں کی اپنے دوڑوں بیٹوں سے وسیعت اور وہ بھی کون بیٹے ہیں مولا کے اٹھارا بیٹے ہیں کون سے بیٹوں سے جو سیدہ شباب اہل جنہ جو بی بی زہرہ کے بچے مولا علی کے بچے ان بچوں کے ساتھ وسیعت امام حسن امام جاکی دیکھلو نیجر بلاغہ 47 مولا کا 47 لیٹر جو ہے وسیعت امام علی نیجر بلاغہ میں موجود معلوم ہے نیجر بلاغہ بچی کیسے جہاں کسی کی مولا کے خدموں کو افسوس یہ تو ہے کہاں ہیں وہ نزی ساتھ کس ایک بھی ہوں گا انتقالوں کا مکیہ اکروں میں پس وقت کی تنگیہ کون ہے یہ نزی کیا ہم نماز شب میں سیدہ نزی کا نام لیتے ہیں اللہم اگفر سیدہ نزی کتنا بڑا احسان ہے ان کا ہمارے اوپر یہ کونسی سنچری کے ہیں فورٹ سنچری ایک ہدار سال ہوگے ایک ہدار سال اگر اس وقت یہ مجاہد اس وقت یہ علی والا آگے بڑھ کر امام علی کے خطبوں کو نیٹرز کو سیننس کو جمع نہیں کرتا تو آج تمہارے پاس کچھ نہیں جمع کر کے کمپائل کر کے تم کو وہ گولڈن گفت دیا سیدہ رزیل اور ایسا نہیں پلیز ہار سے سنو آج کی مجید سیدہ رزیل 42 years کی ایج میں انتخابہ 42 42 سال آج کا 42 سال نہیں آج ہل لڑکا لڑکی کے پاس کمپیٹر ہے نیٹ ہے بالپین ہے پوری دنیا تمہارے ہاتھوں میں پوری دنیا تمہارے ہاتھوں میں سانی کتابیں تم گھوگل سے نکال سکتے ہیں ہر چیز ہل لڑکا لڑکی کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے what are they doing what are they doing آج کی رات کا انپورٹن ہے ترین میسے ہی دے رہا ہوں آج کی سیٹ میں بار بار ایک جمعہ بول رہا کہ میں سب جانس وقت بابلین مالوں کے لیے نہیں پڑھا میں ٹوٹل کلومل پر سید دے رہا ہوں پوری دنیا کے لیے جب حضی سے یوٹیوب پہ جائے گی لوگ سنیں گے تو جب پتہ چلے گا آج تمہارے ہاتھ میں ہر چیز ہے سمارٹ فون ہے گوگل تمہارے ہاتھ میں یہاں بیٹھ کے دنیا کے کھونے سے بھی تم کوئی چیز کو انفرمیشن لے سکتے ہیں کیا کر رہے آج چیز امام علی کی کونسی سینگ کو آج تم دنیا تک پہنچا رہے ہیں کونسی سینگ پڑھ رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں مجلس ایک پارٹ ہے مجلس زندگی کا احصہ ہے مجلس کو نہیں پڑھ رہا مجلس آپ ایک گھنٹا دو گھنٹے ماتب کرتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد 22 گھنٹے کیا کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں ہلی کے لیے یہ مجلس کرنے سے ریسپانسپلیٹی پوری ہوگی مجلس ضرور کرو چوتیس گھنٹے والی ترزید کرو چوتیس گھنٹے ماتبہ نہیں کرو منا نہیں کر رہا غلط مطمجھو لیکن کچھ کام بھی تو کرو امام علی کے لیے کچھ کام دے پڑھ گئے تمہارو یکن سے تمہارو یکن سے کلیر امام کہ پولا میں نے آپ کے لیے کھان کیا لڑکی لڑکے کو بھول رہا عورت یون کو بھول رہا بڑوں کو نہیں بھول رہا سید رضیب وہ پسٹا لڑی کا نام ہے جو 42 ایئرس میں 1000 ایئرس پہلے آن سے ایک ہزار سال پہلے اس وقت بالپن بھی نہیں تھا بالپن بھی ایسا لکھ نہیں سکتے اس وقت جو حال تھا وڈن پین آتے تھے اور اینک ہوتی تھے ایک بال کے اندر سمجھ رہے میری بات میں چھوٹ کھوڑا بال کے اندر اینک ہوتی تھے ایک وڈن پین ہوتا تھا دپ کرتے تھے ایک ورڈ لکھتے تھے پھر ٹرائی ہوتا تھا پھر دپ کرتے تھے پھر دپ کرتے تھے پھر دپ کرتے پھر دپ کرتے پھر دپ کرتے پھر دپ کرتے اس طرح یہ لائب نہیں تھی اس سے ایسے ماہر میں اتنی بڑی نیچل بلا کا جیسی کتاب علی کے سیئلز کی جمع تھی علی کے خدموں کو جمع تھی علی کے لیٹرز کو جمع تھی یہ سید رزیف 42 ایئر میں کان دفعہ نہیں ہے ان کی گریف کا ہیں زیارت میں سبھی جاتے کیا زیارت میں جاتے جاؤنا تو جانے سے پڑھیں توڑا پریفیل لے کے جاؤں تو جس جگہ پہ جانے مولا کے بعد اتراف میں کون کون جمع ہے کون کون ہے وہ بھی معلوم کر دے جاؤ ایسی اپنان کے بیمت جاؤ مولا دونوں اماموں کے پہلوں میں دفعہ نہیں یہ وہ پرشاہ لگی اور آپ تمہیں ایک بات رکھ کے بھولو یہاں پہ کہ ان کے جو خدبوں کو انہوں نے جو شہینز کو مولا نے جمع کیا وہ ایک جدہ کسی کے پاس لیٹریری میں رکھی بھی نہیں تھی کسی ایک آدمی کے پاس پورے مولا کے سینگز رکھتے ہوئے نہیں تھے آپ کو معلوم ہے تھاؤزن تھاؤزن مائنز مہار سے سنو تھاؤزن تھاؤزن مائنز ٹریکل کرتے تھے مولا علی کی ایک سینگ کو لینے ایک سینگ کو لینے ایک خدبہ پتا چلا یہ رہتے تھے بغداد میں پتا چلا کہ سنو بسنے میں کسی امام کے چاندے والے پاس مولا کا ایک خدبہ ہے تو آل دوے وہ ٹریکل کرتے تھے کوئی سپانسر کرنے والا نہیں تھا کوئی پیسے دینے والا نہیں تھا کہ تم کو میں پیسے دیتا ہوں جاؤ جا کے مولا کا خدبہ لے کراؤ آج کی ٹریکل نہیں کہ چھے سو میلز ٹریکل کرنے کے لیے آپ ایک گھنٹے میں ٹریکل کرنے دیں اُن زمانے کی ٹریکل اگر سکس اٹرن مائنز کو ٹریکل کرنا تو ایک ایک ہانا لگتا تھا 42 ایئرز کی لائف 42 سال میں اس بندے نے ہزاروں میل شارن کر کے سعودیہ جا رہا ہے یا شارن جا رہا ہے یہاں جا رہا ہے پوری ایناس میں گھوم رہا اور گھوم کے سکھ پتا چڑھا کہ مولا لی کا خدب اس کے پاس ہے تو جاتا تھا ریکلس کرتا تھا اس کو بولتا تھا بھائی میں تمہارا خد دے دو یہ پیسے لو میرا مولا لی کا خد دو اور لکھتا تھا چار سو سال ہو گئے تو پڑا کو شہیدوں کے یہ فورپ سنچری کی باب کرنا چورتی سنچری کی باب کرنا اور اس کے بعد لے کے آ کے دیکھ کوئی سپنسر نہیں کرنا اپنا پیسہ اپنا پیسہ لگا کے کیوں فکر تھی کہ اگر میں آج جمع نہیں کروں گا تو علی کے خد ختم ہو جائیں گے علی کی سینس ختم ہو جائیں گی لوگوں کو معلوم کیسے ہوگا کہ امام علی کا مقام کیا ہے لوگوں کو معلوم کیسے ہوگا کہ علی کیسے خدبے دیتا تھا لوگوں کو معلوم کیسے ہوگا کہ سنونی سنونی جو علی بھوڑ رہے تھے وہ سنونی سنونی کے بعد علی نے کہ سرمنز کیا ہے لوگوں کو معلوم کیسے ہوگا کہ سنین اور آسمان اس نے کہ امام علی کا سینگ ہے نا کہ علی اس بندے کا نام ہے جو سنین سے دادہ آسمانوں کے راستوں سے واقع ہے یہ کہاں سے معلوم ہوتا اس بندے کا کنٹروبیشن ہے کہ پورے ملک میں پوری دنیا گھوم گھوم کے اس وقت کی جو نون مرڈ تھی اس وقت کی جو عرق ورد تھی جہادہ مولا علی کے سینگز تھے اس نے جا کے کام کیا اٹھارہ سال پیالیس سال میں فوری ٹوئیئرز میں ایٹین یئرز اکنی لائف کے دلیکیٹ کیا امام علی کے لیے بلندی درجات کے یہ خرواز بلند سالوات شکلت اکٹی نہیں ہوگے جگ تک نہیں بلندی نہیں بنوگے جگ تک کرو گے نہیں کام اس وقت تو مالی والے نہیں بانو شکتے یہ یادہ دکھجہ دیں گے بے آلیس سال میں ایسا گولڈن گفت دیا کہ آپ ایک ہداس سال ہوگے کوئی چیلنج نہیں کر سکا نیچل بلانا میں بات نہ رکھتے بلوں آج سے پچیس سال پہلے یونسکو کے ڈیریکٹر جرنل جرنل میں تھے ان کے سامنے نیچل بلانا اور خورا نے بکھی جرنل جرنل لائے دونوں دیا ہوگا یونسکو کے ڈیریکٹر جرنل ہے خورا پی پڑھو بلے نیچل پڑھو بلے نیچل پڑھو بلے انہوں نے دونوں پڑھا دون مسلم ہیں کچھ اکمان نے پڑھنے انلسکو میں پڑھا یہ بھی جرنل نے پڑھا یہ بھی پڑھ کے نیچے کنکلوزن کا لیکھ حمل یہ ان کا خیدہ ہے ہمارا خیدہ نہیں ہے ویڈی کلیر پہلے بول دی رہا ہے یہ ان کا بلیف ہے ہمارا بلیف نہیں ہے انہوں نے کیا لیکھا خورا اور نیچل بلانا پڑھ کر لکھتے ہیں کہ میں اس کنکلوزن میں پہتا جس میں خوراں خوراں اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کے بندے کی کتاب ہے علی بندہ ہے اس لئے کہ علی بندہ ہونے پہ فقر کر رہا ہے تو میں کونوں بولے بلوں کیوں نے شمر ہے نہیں وہ خدا ہے قرآن اللہ کی طلب ہے یہ بندے پہ کر رہا ہے لیکن لیکن غیر مسلم رگات کر رہا آپ کو ایک چیز جات رکھو علی جہالتوں میں پہچانا نہیں جاتا علم سے پہچانا امام علی کو پہچاننا ہے تو صرف علم سے پہچانا تو میں ماں کو بول رہا ہوں کہ بچوں کو نیچل بلانا تھا ایک بچ پڑا اس کے بعد تمہارے سارے وریز دور رہ گئے مولا نے زندگی کے ہر حصے کو ہر حصے کو سانے رہ گئے اور کہیں بھی علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کیا بات ہے کبھی بھی نہیں کہا میں شروع کرتے ہر مطلاب میرے مولا کا اس کی تعریف سے شروع ہوتا ہے سب سے پہلے الحمدللہ رب اللہ ساری تعریف ہیں اللہ کے اس کے بعد بتاتے تھے اسی بات شروع ہوتی تھی وسیعت میں اس وسیعت میں میرا مولا کہتا ہے امام حسن امام حسین کو پہلے جھوڑا حسن ایک ہی جھوڑا بولا وہ ہوتی کا بیٹا حسن بیٹا حسین سنو امام حلی کس کو بولے دو اماموں کو بولے سجدہ شباب اہل جردہ کو بولے آپ سوچو امام حسن امام حسین کا کیا سٹیٹر سے ان کو بول رہے کیا بول رہے کہ بیٹا میرے بار میرے بار تخوے کو حاصل کر ملی امام حسن امام حسین کے ذریعے ہندو میں سجد ہے پہلا جملہ وسیعت کا جانکہ دیکھ لو نجیل براغہ میں موجود ہے کہ بیٹا حسن بیٹا حسین تخوے کو حاصل کرو تخوے کا دامن ہاں سے جانے مت دو اس تخوہ یہ تخوہ ہے کیا اس لیے دوستو ایک چلی یاد رکھو علی کسی اور کا امام نہیں ہے علی امام المتخین ہے علی غیروں کا امام نہیں ہے میرے امام المتخین ہیں جس کے پاس تخوہ ہے اس کا امام نہیں ہے جو تخوہ نہیں رکھتا اس کا امام En?, نہیں ہے تو امام المتخین مولا کا مشہور لکھا extrem امام المتخین ہے میرا مولا میرا مولا کوئی تقوے کس کو کہتےесп شکل طریف آسان جملے میں بے اس کی جب تخشیل کہ حرام کو چھوڑو حلال کو حاصل کرو وہ یہ تعالی ہے اب یہاں مجھے ایک مولا مولا ہی کہیں واقعہ جاتا ہے ایک بددو عرب جاہل ہے جنہوں بددو کس کو کہتے ہیں پلیز ہوسر سننا مولا کے زمانے میں ایک بددو عرب آیا ہے جو جنگلوں میں رہا تھا آنکھ بھی عرب میں جو سٹی میں رہتے وہ لوگ الگ ہیں وہ کلچر ہیں اور جو اندر پورا سہراؤں میں دیزرٹس میں رہتے وہ بددو عرب ہیں تو ان کا سٹائل ہی اندر سو سال پہلی کی جہالت جو بددو عرب تقوی پر اندر سہراؤں میں جنگلوں میں رہا بددو عرب امام علی کے پاس آیا مسلمان آکے کہنے لگا یا علی اللہ بور رہا رسول بور رہے ہیں آپ بور رہے ہیں کہ تقوی کو حاصل کرو تقوی کو حاصل کرو کیا ہے کیا چیز تقوی تقوی نہیں ہے تو کچھ نہیں کیا چیز ہے تقوی اب امام علی اس کو سمجھانا تو جاہر ہے یہی تو کمال امام کا تھا ایک عالم کو مالک وجہ سے سمجھاتے تھے جاہل کو مالک وجہ سے سمجھاتے تھے اب امام علی جاہل کو سمجھانا بہت سے سمجھانا امام علی ایک جاہل بددو عرب آکے پوچھا یا علی بتاؤں تقوی کیا ہے اس لئے میں اس لئے یہ باتیں پڑھا کہ امام علی کی وسیعت آگ کی راگ کی اس کے جملہ ہے امام حسن محمد حسن کو کہ تقوی کو حاصل کرو مولا حسن مولا حسن کے لینے نہیں ہے ہمارے لینے تو انڈ ا znaj crew له ڈیزرٹس میں نکل چیز ڈیزرٹس میں کانٹے زیادہ من scene سٹیاoro کم ہوتے کیوں تو آپ پانی نہیں گھونے کی وجہ سے کوئی اللہ کی شاد ہے کہ اندر کے جو جھاڑے اس میں کانٹے ہوتے ہیں جھاڑ کے اطراب میں کانٹے ہوتے ہیں تو امام علی کو سمنا یہی تو کمان ہے امام تھا کمان تھا میرے بولا ہر چیز سے سپنا سکتا تھا اب بات آئی تو سنو ایسی اس میں ایک شخص نے آتے پورے عرب کے مدینے کے بڑے بڑے عددی لوگ بڑے بڑے لکھے لوگ آتے پورے بیٹھے بڑے باتیں کارے آپ کو تو پتا ہے کہ زیادہ ان میں جاتے تو بولتے بھی بہت ہے جو انہوں سے بکھا لے نہیں بہتے ہیں میں بول رہا جب زیادہ ان میں آتا تھا لوگوں کے سامنے ایمپریشن بھی پتانا ہے وہ علی کے سامنے آکے کہ یہاں ہی عربی بھی کھان سفان ہے وہ پڑا آپ نے آپ کو علی سمجھا ہے کھان سفان ہے باقا ہے علیف کے علیف ایک ایسا word ہے اس سے کئی سینٹنسز بڑتے ہیں اور علیف نہا تو کوئی سینٹنسز ہی نہیں ملتا ہے رب شب نے کہا ہاں ہاں بکل علی نے کہا اچھا بغیر علیف یہ کوئی سینٹنس کی ملتا ہے بغیر علیف کے میرا مولا نے پورا خدبہ پیارن کیا ہے پورا خدبہ پورا خدبہ پورا خدبہ کاراچیس علی کتاب میں بغیر علیف کے عرف عجیب بات یہ کہ بغیر علیف کے قدبے میں تعلیف اللہ کی کیا ہے یعنی 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 مدد حق ہے کہ دیکھ آپ علی اس پر آپ کو کلام کر رہے ہیں اللہ کی مدد بغیر علی کے دنگ رہتے ہیں کھڑے ہو گئے مولا فساد کو بلاوت کے گوھر پر سارے تھے زبان سے موتی جھڑے تھے ایسے معلوم ہوا تھا کہ سامنے زبان ہے کہ جو علی کے الفاظ مہتاج ہے علی کی سامنے کا جو چاہے جاں سے چاہیے تھے جب یہ دیکھا تو کہا چھا علی اتنی بیتنی تمہاری فساد ہے تب ایک چیز باتا عربی ہے ایسی زبان کہ جو نختوں سے نختوں سے الفاظ بنتے ہیں بیکنی چیز سے نختہ نکالا کچھار بن گیا سیکنی چیز سے نختہ نکالا کچھار بن گیا کہ نختہ کر ابھی میں کہا ایسی چیز ہے کہ بغای نختے کے کچھ سنگنسیز ہی نہیں بن سکتے علی نے کہا اچھا اب شروع کیا پھر فساد کا بلاگت کے بغای نختے کا پورا خطبہ نہیں ہے کہ مدہ میں سنا کر رہا ہے یہ نہیں کہ پریپیر ہوگے آئے تھے کیا بہتا ہے پریپیر تو ہم ہوگے آتے ہیں ایسا نہیں تھا ایکسٹمپورٹ یہ انگلیس کا بہت ہے ایکسٹمپورٹ ایکسٹمپورٹ بہتا ہے لوگ دن رہے گے یہ چاک چیز ہے وہ آلی ایکسٹمپورٹ بہتا ہے اب وہ آیا بددو آرہا آگے گانے لگا مولا جانی یہ بتاؤ کہ تخوا ہے مولا کی وسیعت تھا ایک ہی جملے پہ میں پوری مدر سور گئے کہ تخوا ہے کیا کہا کہ حلال کی طرف جو اپنے آپ کو حرام سے بتاؤ یہ تخوا ہے لیکن اس کو سمجھانا ہے بددو کو جو چاہل اس کے دیوان میں کچھ نہیں کہا تیری تو جا رہتا ہے وہ جھاڑ ہے کہا سہرہ میں جھاڑ نہیں ہوتے مولا جتنے جھاڑے اس میں کانٹے ہیں پتے کم ہیں اب سنا علی نے کہا یہ تصور کر یہ امیجن کر کہ بہت لمبا راستہ ہے چھوٹا نیرو بہت لمبا راستہ اور اس راستے کے اوپر دونوں کانٹے والے جھاڑ ایسا لگے ہوئے اور تجھے اس راستے پر سے گزرنا ہے اور تیرے جسم کے اوپر ایک بھاری لباس ہے ریشن راستہ بہت چھوٹا اور بہت لمبا دونوں طرف کانٹے والے جھاڑ لگے ہوئے تجھے اس راستے سے گزرنا ہے اور تیرے جسم پر ایک بھاری لباس ہے تو تیرا لباس پھٹنا چاہیے نہ تجھے رکھنا چاہیے تو جائے گا کیسے تو اس نے کہا اس ویری ایزی مولا یہ میرا جمعہ ہے کہا اس ویری ایزی what i do بھاری لباس ہے جراستہ چھوٹا ہے ہترہ کانٹے تو میں اپنے ارگی جو لباس بھاری ہوگا اس کو میں اپنی بوڈی پہ ریپ کر دوں گا ریپ کر کے ایک خدم آگے بڑھاؤں گا چیک کروں گا کہیں کوئی کانتہ تو نہیں چھپا اگر کانتہ چھپا تو وہیں ٹھیک کے نکالوں گا اس لئے کہ اگر آگے بڑھ جاؤں گا تو میرا لباس پھڑ جائے گا پھر دوسرا خدم رکھوں گا پھر چیک کروں گا پھر تیسرا خدم چہتہ خدم اسی طرح آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کانتوں سے پچاتا ہوا میں پورے راستے کو تیہ کروں گا علی نے کہا یہی تخوہ ہے یہ جو راستہ ہے یہ تیری زندگی کا راستہ ہے یہ جو راستہ ہے تیری زندگی کا راستہ ہے اور تیرے جسم پہ جو لباس ہے وہ تیرے ایمان کا لباس ہے اور یہ جو کانتے ہیں کہ تیرے گناہ کے کانتے ہیں جب بھی کوئی گناہ کر وہیں ڈھار کے وافی مانگنے تفقہ بڑھ ہی کے لیے ہم سب کے لیے یہی ہے گناہ راستہ تنیل پوری زندگی کا ایک لمبا راستہ تیہ کرنا ہم سب اور دونوں طرف گناہ کے کانتے ہیں جسم پہ ایمان کا لی جی محبت کا بھی لائک کا لباس گناہ کرو دے لباس پھڑ جائے معافی مانگو دے جو کچھ کیا ہے اپنی زندگی میں ایک چانس اللہ آج دے رہا ہوں آج کے بعد یہ نہیں کہ ڈھڑی میں ہو گئی دے بہت ہو گئی چلو یا ڈھڑ لائیں نو آج کے رات ڈھڑ نہیں جاتے جاؤ مخصاد اپنا ایک سال پک کرو ایک سال کے بعد پلٹ کے آئی دی راستہ 365 days کے بعد پلٹ کے سال بھر تم نوک کرتے ہو سال بھر تم نوک کرتے ہو اللہ مجھے لئے دھوازہ گھولتے ہیں میری دعاوں کو خبول کرتے ہیں آج اللہ پوری رحمت کے دھوازہوں کو کھول کے بھوڑا میرے بندے جو معاملہ ہیں معاملے آج آج کے رات مجلس کے بعد تابوت کے بعد معاملہ کے بعد گھرنی کا نگے اگر کے عوال کرتے ہیں کیوں؟ تمہاری زندگی کو بتنایا آج کے رات آرام سے نرم بسکت پر سونے کی رات نہیں جتنی دیر عبادت کر سکتے جتنی دیر علی کو خوکار سکتے آج کے رات خوکار یہ نہیں کہ گھروں میں جانا کل آفیس ہے کل اس میں سے نہیں سب اپنی جگہ رکھو ہر چیز تم کو علی دے گا آج کے رات تجھ مانگو دے تو تمہاری سال بھر زندگی بھی دور ہوگی ساری پریشانیاں دور ہوگی یہ جیئے یاد ہوتی ریلیجیس یہ ریلیجیس کی بھوڑ بیٹھ کے آج امام کی بارگا میں آج مولا علی کی بارگا میں اللہ کی پہلے اللہ کی بارگا میں مولا علی کا واصلہ دے کر ہم کو دوا کریں تو یہ اتنی وڑی رات ہو تو تخویہ کو حاصل کرنے کے لیے بہترین رات ہو امام علی سے کلوز ہونے کے لیے بہترین رات ہے امام علی کی محبت اپنے دلوں میں لانے کے لیے بہترین رات ہے اپنی نسل کو علی کی محبت میں لکھنے کے لئے بہتر ہی راہا ہے اپنے جنریشن کو بچھانے کے لئے یہ بہتر ہی راہا ہے ابھی تک پورے مجیسے کے لئے ہیں زمانے کے امام پہ بھی ہوگی پاریس سے انشاءاللہ کل تک یہی پاکن چلے گی اور میں بھی وہ انکمپلیٹ پاکن چھوڑ دے جاؤں گا کہ سوچ کے مجیسے مجیسے نگل جاری کیا کروں وقت کی تنگی تو بارہ کوشش کروں گا کہ جتنا آپ تک مجیسے پہنچ سکے وہ پہنچے میرا مقصد ہی کی ہے کہ آج اتنی بڑی عظیم رات اگر ہم جمع ہوئے بابرعیل میں تو ہم کو کوئی نہ کوئی چیز کو لے کے جانا آج یہ دعا کرنا مولا علی سے کہ مولا ہماری زندگی میں ہماری لائف میں تخوے کو حاصل کریں تخوہ آگیا تو سب اس لئے گا لیگی پہلی مسئلتہ پہلی جمعہ یہی ہے کہ میرے شیو اور میرا کلمہ پڑھنے والے تخوے کو حاصل کرو تو دوستو اس کے لئے ہم کو آپ یہ سوچنا جہاں میں نے بات چھوڑی تھی کل لے کے چھوڑا دو چیزیں میرے کو پریشر کیا میں تو بھول کیا جائے کہ آپ نے ایک ہی گنا بتا دو گنا نہیں بتا ایک ہی گنا میں اتنا ٹائم میں لگیا دو گنا جائے بتا اگر بتا ہی نہیں نہیں اس لڑکی کے جائے گا اس کو مزا چیز چیز میں آتا کس میں آتا تھا بھائی اچھا آتا تھا نا تو چھوڑی کل سے آج تک چھوڑا آج سوہ کل رات سے آج ہی رات تک کتنی دفعہ ہم یہ غیبت میں کی اگر نہیں کی تو پھر میں سٹوری نہیں سنا رہا اگر چینج نہیں آڑا میری لائف میں اگر میں یہ گناہ بھی نہیں چھوڑ سکتا تو میرے ہاتھ میں غیبت میرے ہاتھ میں کہ میں چاہوں تو چھوڑ دو کوشش کرو میری کوشش کرو میری یہ کی ریکس ٹرائی کرو آج صبح سے تم گھنو اکل گھن رہا کہ میں نے کتنے لوگوں کے بارے میں باتیں کی یا سبتا رو یا سبتا رو پڑ پلیز بڑ رہا یا سبتا رو پڑ دوسرا گناہ اس نے جو بتا رہا وہ آپ کے لئے ایک سرپرائز ہو بیلیگ نہیں سرپرائز ہو کہ یہ گناہ ہے اور یہ ایسا گناہ ہے کہ علامتیں ظہور میں بھی آ گیا آج سے چودہ سو سال پہ یہ گناہ پیسے والے لوگ کر دے صرف پیسے والے کر دے غریب لوگ کر دے اس لیے کہ غریب کے پاس پیسہ نہیں تھا وہ فیسلیٹیز نہیں تھے یہ گناہ چودہ سو سال پہ آن طور پہ نہیں ہوتا تھا ایک پرٹیکولر پیلیس پہ ہوتا تھا ایک مقصود جگہ پہ ہوتا تھا پیسے والے فیملیز چاہتی تھے اور جا کر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے بیٹھ وہ پس ہوتا تھا پھر پھر یہ گناہ آج کے زمانے میں کومن ہے یہ چھوٹا بچہ بھی کر سکتا اس زمانے میں یہ گناہ ہے صرف پیسے والے خوران میں صرف پیسے والے کرتے تھے گناہ کا ذکر خوران میں ہے کہ یہ حرام ہے میں نہیں بولا سنی شیعہ ساری کتابوں میں یہ گناہ ہیں جو پرٹیپلہ پلیس میں ایک مقصود جگہ پیسے والے میں ہوتی ہوتی ہوتا سکتے اسے کہ دل پیسے دینا پڑتا تھا وہ بیٹھنے دیتا گھٹا دو گھٹے چین گھٹے میں چاہتے میں بیٹھ گیا جاتا تھا یہ لنکھی پیسے والے تھے اکثر مہنے دو مہنے میں یہ مو گناہ کرنے جاتی تھے کون سا گناہ آپ سمجھے با غیرم میوزک کتنے آپ خبر شکتے تھے آج ہماری روح کی غزہ بینی ہے مجھ سے کہا بولانا بچے لڑکے لڑکے کہ نیبی میں آتی جن تک دھیمی دھیمی آواز میرے کاروں میں نہیں آتی یہ فور جن تک لگا دیا ہم پڑتے نہیں ہم بڑا سمج میں نہیں آتی اس زمانے پرٹیکلہ پلیس پہ جا کے پرٹیکلہ پلیس پہ جا دیسے اور انسٹرومنٹ بڑے بڑے ہوتے گانے والے ہوتے یہ پیسے والی تھی یہ اکثر پیسے والی ہونے کی وجہ سے وہ جاتی فیملی کے ساتھ جاتی تھی اور جاتے داتے ہمیں ہیوزک سن کے انٹوائے کرتی تھی آخری زمانے کی یہ روح کی خدا بگ رہی آج ایک سمارٹ فون جس کے پاس ہے ایک چھوٹا بچہ بھی کمرے میں بیٹھ کے کر سکتا آپ چھوٹھو میں نے شاہر یہ بات کیا بولی یا نہیں بولی مجھے نہیں مانتے کہ میں نے کھگاڑی میں یہ دھولا بولا ایک ہی دھولا وہی دھولا ریپیٹ کرنا گا ایک دھولا آپ کو معلوم ہے مولا علی کی سینئے بہت سے سنو امام علی کا ایک انشاء ہے جو علامت زہور بتا کے بتا کے میرا مولا کہتا ہے کہ میں وہ منظر دیکھ رہا میں وہ سمانہ دیکھ رہا میں وہ وست دیکھ رہا میں وہ بیرے دیکھ رہا کہ میرے بیٹے کے زہور سے پہلے خانے کعبہ کے اندر سے لوگ دواف کریں گے اور گانوں کی آواز آئی گی آج سے چودہ سو سال پہلے جب علی نے کہا تو لوگوں کو یقین نہیں آئے کہ وہاں اتنے بڑے بڑے انسٹرومنٹس لے کے کعبے میں لوگ آنگے کیسے آوازیں کیسے بگن ہوں گے لیکن علی کہا کہ میں وہ سمانہ دیکھا کہ جہاں پہ کعبے کی دیوار میں سے کعبے کے غلاف کے پاس سے گانوں کی آواز آئی گی ابھی حال میں عمرے پہ یہ حال تھا کہ آپ کو پتا ہے وہاں ٹیلی فون لے کے جا سکتے اپنے انڈین پاکستاری وہاں میں کعبے سے ہٹے ہو رہے ہیں کعبے سے ایسا ہاتھ اٹھا کے دعا کریں چیز میں موبائل فون ہے اور موبائل فون رنگ ہوا رنگ کیا ہوا انڈین سانگ چلا جب سانگ چلا تو اقتراف کرنے والے سے محسوس کر رہے جیسے کعبے کے اندر سے کعبے کے اندر سے یوزر کیا رہا جاری خلاف کعبے میں سے یوزر کیا رہا جاری اور اس کے بعد تم اپنے کیل فون رنگ کو آف کرتے نہیں جاتے پٹ آف نہیں کرتے آپ سوچو جب تک ہمارا یو رنگ کو آپ نے رنگ کو جب تک وہ چیک نہیں کرے گا کہ کونسی رنگ نوٹ ہونی چاہیے اور کونسی نہیں ہونی چاہیے مجیدوں نے امام باردوں نے کون بسکتا ہے کیا بسکتا ہے ہم سونسے یہ پاس آپ آپ کا عذاب ہے پہلی نات کا اگر یوزر سنوگے میزی کو بیماری ہے وہ بیماری ہے امام علی کا اشار پورے مولا کے اشارات بولو میرا مولا کے سکرات موت سکرات موت سے وہ ملے کا جو میزیم کرچی میں سنگا ہے اپنے گھروں سے اگر علی والے ہو تو اپنے گھروں سے اس بیماری کو نہ دھو یہ کینسر کی طرح پھلی ہوگی آگا ہمارے مرشل ایداری مجھ سے کہا میں جگہ کا نام تو نہیں بولوں گا کہا مولا یہ سکھی سکھی عید کیسی ہوتی میں نے کہا عید ٹرائی اور ویٹ نہیں ہوتی عید وہی ہے تو امام علی کہتے کہ صبح سے شام تک اطاعت الہی میں بزارو وہی اید کا دن ہے علی کی اطاعت میں بزارو وہی اید کا دن ہے یہ سوٹھی اور گھیلی اید کا مطلب نہیں ہے اپنے رنگ ڈونز کو چیک کرو یہ لڑکی وہ کام کرتی تھی کہ جا کے وہاں پر سنتی تھی میوزک وہ آج تو ہم چوبیس گھنٹے سوٹ سکتے چوبیس گھنٹے دوستو یہ علامات ہے ظہور میں سے بھی جاری انشاءاللہ علامات کے مجلد سے پڑھو گا تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا بیماریاں یہ اس سے آنی ایک بات میرے ساتھ ایک بات ہے وہ دو میرے ساتھ ایک مومن کا انتخاب ہوا بیٹا باپ کو نیچے اتارتا ہے وہ ایسا لیٹرلی سا جھکا ہوا تھا جھک کر وہ باپ کو شوردنس کو شوردنس کو ہلا ہوا تھا وہ جھکا ہوا تھا اس کا کلیفن ریو ہوا آپ جانتے کہ اس ماہل میں سب خاموش ہے ایک مولوی کی امازلہ کی کچھرے مولوی کی ہاں نیچے بیٹا پورا خاموش ہے کڑے لے کے دیکھ رہے نیچے باپ کی ملیت لہت کے اندر ہے اور وہ شوردنس کو ہلا ہوا جھکا آپ سب ایسا دیکھ رہے ہیں رنگ ہوا تھے رنگ کیا ہوں انڈین ساؤنگ اب اس کا میں باپاہ انڈین ساؤنگ انڈین ساؤنگ پورا اس نے یہ مزر نہیں ہے کہ آپ انگلیس ساؤنگ 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 اس کا یہ مزر نہیں ہے کہ انڈینے ساؤنگ 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 نو 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 موسک کا رہا ہے اب رن ہوا ڈون انڈین ساؤنگ تو اگر ہوتا طول پیدہ ہوتے نہیں ہے آپ سانچو کہ باپ کو لہت میں آخری آواز کیا سنا ہی تم نے temWoman اگر تم چیک میرے لئے تو پورا معاشرہ ہی جائے ہوگا اپنے بچوں کو بتاؤ چیک ویرمز کو چاہیے کیا کہ انجھے بچوں کے کلیفونز کو چیک کر محبت پیار کے ساتھ بتاؤ جیے یہ سننے سے تم علی کی فلایت سے دور ہو جائے اگر علی سے دور ہوگا تو تمہاری سننے کی خطر ہوگی یہ ہے یہ ہے پلیز تیسری چیز اس نے کیا کی مدلس ہے کہ پوری مدلس ہے پوری مدلس میں پوری مدلس ہو چکتی تی لیکن میں نہیں آگے نہیں مدلس ہوں گا اور پوری مدلس اسی پہ ہو گیا کہ میں ایک ایک مین مر پاس سکتا ہیں تیسرہ کام کے آج جو آج وہ بھی بڑا قوم ہے یہ پیسہ تھی نا یہ احمد مباد کی اطاعت نہیں کرتی تھی کیا کرتی کبھی ماں بولی کبھی باپ بولے کہ بٹا یہ کرو ہاں ٹھیک ہے کرنے ماں بیٹھیں گے بیٹھا بیٹھیں گی رکھی ماں آتی سامنے یا باپ آتی اس طرح بیٹھیں ماں باپ کے سامنے بیٹھنا کتنا قومہ نے بیٹھنا کتنا قومہ نے باپ باپ بیٹھا یہ گھان کرو کھینے کریں گے قرآن بلنا اوف بھی نہیں کرنا اوف بھی نہیں کرنا کیا فائدہ یہ ازاداری کر کے دوباری اگر تم ماں باپ کے اطاف گزار نہیں ہے کیا فائدہ یہ روجہ رکھ کے کیا فائدہ یہ نماز پڑھ کے کیا فائدہ اپنے آپ کو شیعہ ہو گئے شیعہ وہ نہیں ہوتا علی کا شیعہ وہ نہیں ہوتا جو ماں باپ کی تارنی کرتا اس لیے اس لیے یاد رکھو اگر تمہارے دل میں علی کی محبت آئی ہے تو چھکے امام کہتے تھے کہ اس کے ماں کے حق میں دعاں دو پر ماں کا پاک اور پاکیزہ دعوت تھا جس کی وجہ سے تمہارے دل میں علی کی محبت آئی ہے جس کی وجہ سے تم جو ہے ماں فرشی اٹھا پہ آئی ہے اور اگر تم ماں باپ ہی تارنی کرو گے اور تم بہت بڑے علی کے شیعہ وہ شیعہ بڑی نہیں سکتا جو قوالٹیز بتائی دے ان قوالٹیز میں یہ سکتے بیسک چیز ہے کہ اطاعت ہے والے میں اتنی اطاعت کرو اس سے کہ ایک چیز یاد رکھو جو کچھ تمہاری دعا آج کی راہ اپنے ماں باپ جب ایک کود ہے لڑکا لڑکی سچے پر رہاں اگر تمہارے پیرنس یہاں پہ ہیں یہاں پہ کہ تمہارے باپ ہیں میں بچوں کو کہا کہ just go and say sorry to your dad and your mom before you start the amal just say sorry if I hurt you میرے چونے مان سے سنو چاہکہ mom کو بولو dad کو بولو dad if I hurt you in my life I'm sorry please forgive me اس سرس ہونا فیلنز پیدا ہونا کہ پھر ایک باپ کو اور ماں کو معافی کریں اب ایک بات کل برنا تھا آج نہیں بولا اب آج کیا بولیں اپنے بیویوں سے بھی معافی مانگو ہر سے معافی مانگو سب سے معافی مانگو اس کے بعد موسیلے پہ آگے ہاتھوں کو پھر علی کا بستہ دے امام علی اس کو کبھی سینے سے نہیں لگائیں گے جو ماں باپ کو اتحاد کرتے میں آتا ایک چیز ہے تو وہ جو ماں باپ کا اوبیڈیٹ نہیں ہوگا وہ امام کو اوبیڈیٹ کیا ہوگا والی کا اوبیڈیٹ کیا ہوگا آج کیوں کو امام علی کو خوش کرنا ہے امام علی کو راسی کرنا ہے تو امام علی کو راسی کرنا ہے تو اپنے ماں باپ سے معافی مانگ گیا اگر جس کے ماں باپ مر گئے تو پانچ سنوار پڑھے ان کے لیے اور ہاتھوں کو اٹھا کے بولا پروردگار آج شب خدر ہے اس سنوار پڑھے سواب دیتے اور اپنی ماں سے بولا ماں تو مجھے معاف کر دیا ماں باپ وہ ہیں کہ لحد سے بھی تم کو معاف کریں ماں باپ وہ ہیں تو پھلیز ہاتھ جوٹے پر لیوڈ کو بول ریکویسٹ کریں کہ جسٹ کال دن کال یا ماں کال یا تائر اور سوری اور سوری پھر آپ اور سوری ایم سوری ایم سوری ایم ہوتی دونٹ سی کہ میں نے تو کمیون کو ہرڈ نہیں کیا زندگی میں کتنے ایسے واقعات آئے کہ میں نے ماں کی بات نہیں سنی میں نے باپ کی بات نہیں سنی پھر آج کی رات وہ علی کا واسطہ دے کہ اللہ سے مانگو گے کہ اللہ بلے گا کل اپنے ماں باپ کو راضی کر کھر میرے پاس اتنا مراز آپ ملائے صحابت کو اس لڑکی کو سم ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنے کے اوپر پوری مجلس پورا خمسہ اطاعت مالتہیں پر پڑھو رائنس 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 کے اوپر مانکہ میرہ کے ایمان کی جو مجلس پڑھو گا بائیس رمضان سے اس میں رائنس کی رائنس کے اوپر پڑھو گا کہ پیرنس کی رائنس کیا ہے how you have to behave with your mother and father آج ہمار میں پھوری دنیا دیکھتا ہوں دوستو چھارلس بک میں تو یہ خراؤڈ ہے but i know کہ دنیا میں چھارل کیا ہے کہ کس طرح وقت بیہیف کر رہے اپنے ماباب کے ساتھ اس کس طرح ہماریف کمیونٹی ایک ڈیزاسٹر کی طرف جاری unless if we don't check ourselves آج کی رات ہم کو چیک کرنے کی رات ہے آج کی رات اپنے آپ کو روکنے کی رات ہے آج ایک فلسٹار لگانے کی رنات ہے آج ایک لائن کو روکنے کی رات ہے کہ بس پروردگار اب تک جو کچھ میرے لائیف میں ہوا وہ ہوا I don't know کہ کل کی رات یا بائیس رمضان کی رات مجھے لیے گی یا میں لیے گی آج میری زندگی کی آخری شگ خجر ہے اللہ کو میرے ماباب کے مسیحے سے مجھے مانف کر دی اللہ 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 án آج کی مخصوص رات แลہ آج کی مخصوص رات دوستو آج کی رات اور کام بھی کرنا آپ چاہتے کہ آپ کا آکھ پلفز کو جائے نہیں چاہتے جس کو نہیں چاہتا جو نہیں چاہتا وہ ہاتھ اٹھا گا کوئی اٹھا گا ملینئر بننا چاہتے گا جب نہیں بننا چاہتے کون ایسا ہے کہ جو آج امام علی کے نام پہ امام علی کے نام پہ بھی نہیں ماننا چاہتے یہ وہ سخی ہے وہ سخی ہے نا کہ جو سب دیتا ہے اور ایسا دیتا ہے اس سخی اس سے بڑا سخی کوئی تھا ہی سے بڑا کوئی نہیں جس کے سامنے آگے لوگوں نے کہا تھا کہ مولا آپ بڑے سخی بڑا بارتے ہیں آپ کو معلوم ہے ہاتھ انتائی بھی مہت بارتا تھا آئے 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 علی نے کہا کامان بہت بھڑتا تھا کہا کیسے بڑتاتا چولیس دروازے تھے اس کے ہت دروازے سے بڑتاتیں یہ کمان ہے..., بڑے فخر کے ساتھ ش skateboard인데.... لیکن اس کا ل lagi تو کچھ اور تھی اس کے میںی کے اکھرام 40 دروازے Perg لائم وجم میں رہ دی ادھر سے ری تےے اور دروازی چالیس دروازوں سے لوگوں کو بھاتımız لے کے جو اس آئے possibilities کتنا بڑا سخیت ہاں ایسا سخیت یونی بڑ گیا کہ ایک دروازے سے سائل کو اتنا دے دے کہ محبت آنے کی حاجت ہی نہ ہو نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی ایک دروازے سے اور علی نے گولا نہیں دیا بھی دنیا کا ہر فخیر ایک روٹی مانتا یا ایک ڈالر مانتا یا ایک ڈالر مانتا یہاں پہ آگے کوئی بتا کہ ہزار آرہے ہیں کوئی بولتا ہے آپ کو کوئی ملا ایسا فخی ہے کروڑ پکھڑا کہ بلے یا give me a thousand bucks آپ بلے گا بھاغو بھائی ہماری تنخائی نہیں ایتنی کہاں سے دوں کوئی بولتا ہے کہ thousand bucks یا کوئی آدیا بولتا ہے کہ give me a thousand bucks نو international فخیروں کی اسیسوسیویشن نے ڈیسائیڈ کیا ہے کیا ہے میں مجھے اس کو ٹائٹ لے کے کبھی نہیں دا کہ ایک ڈالر مانگو ایک ڈالر مانگو ایک روپیا مانگو ایک ڈالر مانگو اس سے ساتھ نہیں مانگو اس لئے کہ ایک مانگو کر کوئی دے بھی دے گا if you ask thousand nobody will give you right کوئی بھی نہیں رہنگی تو وہ ہو اتھنا بڑا ہو گیا کہ ایک ہتھانا مانگو نہیں کسی بڑا جاتے ایک ہی مانگتا تو اس آج کا نہیں ہے یہ سیسوششن نبی آدم کے زمانے سے ہزاروں سال کی تاریخ دنیا کی ایک ہی دھاؤ تو یہ سپرامسی پر بھی دیا ہماری ہیٹری ہے کبھی ہشوہ اسلام سکر میں سے تو اس نے ہر داؤں کو فقیر ایک ایک روپیا مانگتا یا ایک روپیا مانگتا ایک دینار مانگتا ایک دینار مانگتا علی سے بھی اس نے ایک روپی مانگتا یہ سمجھتے کہ علی روپی دے گا ایک اس کو کیا معلوم دا اتنا بڑا سخی ہے علی نے کیا کہا تھا خمبر سے اس کو روپ نگان دے دیا ایسا سخی ہے نا میں آپ کو پرپیر کر کے ایک منزل تک ہی کیا مچھا رہا علی نے کہا تھا اس کو روپیاں یہ بھی تھا یہ فقیر سمدہ بھی نہیں علی نے کہا روپیاں دے دیں خمبر بھی جانتا تھا دیں خمبر بھی گے نا جانتا تھا روپیاں دے دیں خلقے دیں لے لیکن روپیاں سمبیل میں تھی بیت میں تھی علی نے ایک دو تی منٹ روئے مولا نے بلٹ دے دیکھ کے قال خمبر بھی ایک خمبر 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 بھی گھلے لیڑ نہیں bornہ یہ پوری روپیاں تو بیت کی اندر ہے آہاں کو پرناہ بے بیت بھی دیرنا آہاہ موسیقی 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 بہتا نہیں کیا میں ملا ہے اب وہ تیزی کرنے لگے پھر دیئر ہوئی کہ آپ کیوں دیئر ہوئی تو کہا ملا یہ خمب یہ جو زمدی ہے یہ اون میں مجید ہی ہے کہا پوری خطار دے دے خمبر نے خطار کی رسی حوالے کیا پیچھے دوڑ کے ہٹ گئے دور کھڑے رہے گا لے کے جا بھائی علی نے کہا what happened خمبر کیوں دوڑ چھلے گے مولا آج دریائے کریں وہ اپنے جوز پہ جلدور طور پہی عذابنا کریے کرми مولا عباد رکھے مولا عباد رکھے مولا عباد رکھے آج کی رات علی علی کرتا ہے انشاءاللہ اوکے سجدوں میں بھی جاکے علی علی کرنے جو سجدوں میں دعا مانتے ہو نا تو یہ نام اللہ کو سکت سزا کا پسل تو اتنا سخی کی بارگاہ میں آج کی زندگی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی زمین ملے ہونٹوں کی خطار ملے خاموش کی بارگاہ علی کی ہے امام علی کی بارگاہ میں بھی کمی ہے اس کی عطا میں کمی نہیں ہے مانتے کا صلیخہ نہیں ہے وہ سخی بے سخی آپ کے چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری آپ کو بھی ہونٹوں کی خطار ملے تو میں مجلس کے اختتام پر بکل آخر حصہ میں ہوں میں آج ایک علی کی کمپنی کا شیر بیچنا چاہتا ہوں شیر سمجھتے ہو شیر سب ماشاءاللہ سوچ افریقہ میں رہتے ہیں شیر مارکٹ میں ایک کمپنی کو امام علی کی کمپنی کو میں لانچ کرنا چاہتا ہوں خاموش نہیں ہوگا خوش منا گھبرانے کے چاہت ہونے والے میں میں سب کو ایک شیر بیچنے والا ہوں امام علی کی کمپنی کا دوستو دنیا کے جتنے کمپنی ہیں امیرکا کے سب سے بڑے کمپنی ایکپل ہے ایکپل ہے ایکپل ہے کیوں نہیں موسکرہ دیکھتا ایسا کہنا یہ مونر ہے اللہ کہنے بنا دے تم کو ایکپل سب سے بڑے کمپنی ہے اس کے شیر سکر کسی کے پاس ہو ہزار شیر یا دو ہزار شیر اپل کمپنی کے کسی کے پاس ہو وہ زمین پر چلتا ہی نہیں ہو تو آہوا میں چلتا انڈیا میں رلائنس کمپنی اس کے شیر سکر تو چاہت پانس ہزار شیر اس کے پاس کسی کے پاس ہو وہ پتا میرے پاس ہو روز کلپلیٹ کا تک کیا بڑا میرا اپل میرا شیر عورت کو بھی بولا لڑکیوں کو بھی بولا لڑکوں کو بھی بولا سب کو بولا دنیا شیر سانتھ امیریکن ہی لائے یا بری شہر میں اس گوبتہ گوبتہ ایران مجھو بکم کمپنی ایران کمپنی اکیو تو بڑی اتنی بڑی کمپنی اپنی تس حنار شہر کسی کے ناس ہو پریز گھوٹ سکتے ہیں میں کیا بہت تو وہ بھی اس کو معنی میں کہ یہ کمپنی کمپنی کنی ہوتی سکتا بہتہ سکتا بہتہ میں تینی بڑی کمپنی سیتنی سٹرونگ کمپنی ہے کہ اس کی مارکٹ میں یہ کریش نہیں ہوگی شیئر بڑھتا جائے گا مائنس نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود رات میں سونے سے پہلے اپنے ٹیلی فون میں بستر پہ لے کے آخری وقت سونے سے پہلے چیک کر کے مارکٹ انٹیکٹ ہے نائنٹی نائن پسل کریش نہیں ہوگی لیکن ون پسل چانس ہے کہ ہو سکتا کریش ہو جائے مارکٹ صبح اوٹ کے اگر فتر پڑی تو فجر مصنی کرنا امام علی کے شیعوں بچوں سے بڑا پڑا اسے نہیں کرنا علی کو اگر خوش کرنا ہے تو آج اس مجھے میں بیٹھ کے باتہ کرو امام علی سے کہ میں کبھی فجر کے نماز مصنی کروں تم دیکھنا ہے جی بھن کرو وہ جانرلز بھر میں ایسا گرو کروں گا اس لئے کہ فجر کی نماز یہ سوچ کے بچوں پڑھو کہ علی اکبر نے ازان دی تھی یہ یاد ہے تمہارا امام زخمی فجر میں ہوا گیا وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز کو آدام نہیں کرتا وہ علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا علی نے پوری زندگی دنیا کو بتایا کہ سجدے کی اہمیت کیا ہے بس تو صبح میں اگر پہلی چیز ہم جاتے کرتے نماز کے بعد فوراً ڈیلیفون آپ پہلے تو مانیٹر پہ بڑھتے ہیں آپ کو ڈیلیفون سے سفق کہ کمپنی کا ایپل کا شیعہ انپیکٹ ہے یا دیکھیں پھر سکوڑ ہو جاتے ہیں اتنی بڑی کمپنی کے شیعہ رکھ کر اتنا کانفیڈنس ہے کمپنی کے اوپر کہ یہ کرایش نہیں ہوگی بابولین کے شیعہ خرید دے گا پتانی کہ تم نے بابولین دیا دو سو تین سو رنگ کا ایک شیعہ لے لیا تو پتانی کو تین سو رنگ کا شیعہ تین لاکھ کا لی کر دے یعنی شکتے خاموش ہو گئے تو پیسے کامان میں اپنے لیے مور رہا میں کہا کہ میں ہم ہوں چلا بنگا ہو سکتا یہی تین سو رنگ کا جو تم شیعہ لے لے گا رہے باہر ہوں گے فرانشل لوگ بیٹھے ہوئے اور یہ بھی ایکسکیوڈ مت کرو یا میں تو پلاسٹک منی یوز کرتا ہوں مشین بھی ہوں گے میں گیش کری نہیں کرنا تین سو رنگ میں صحیح بنا رہا ہے تو کل جو ہے کل جو ہوں گا تمارا نیبر کامز تمارا نیبر کامز آنچ کی رات دے نا کیوں آنچ کی رات دے نا آج امام علی کی رات ہے اگر ان کو خوش کرنے ان کا دھرے نا نیاز ہوں گے ان کے اپنام پر کھا رہے نا ایسی بھی لائیٹ جاری ہر چیز جاری کوئی آرگینایزیشن جب تک فنس نیاں نہیں چلتی یہ لوگ مجھے بتایا مجھے بتایا گیا کہ دو سو ٹو ہنڈر سوٹی ایک اپراکسیمیٹلی یہاں پہ مدیسے اور نیاز اور امام بکجشن اور پورے پروگرامز ہوگئے ہر میں نیاز ہوگئے ماشاء اللہ مولا آباد ہوگئے اور ایک چیز یاد ہوگئے خسین کے گھر میں کبھی بھی یا امام علی کے گھر میں کبھی بھی مجھے افسوس دنیا بھر میں بچانے ہوئی جاتا ہوں ہمارے گھر تم چاہتے ہوگا تمہارا گھر بنگرہ بن جائے ہیں آپ نے بنگرہ بن جائے فلیٹ میں رہے ہو بنگرہ چاہتے ہو رحمی اللہ ہمارے کو مانگ گھر ہوسین سے بڑا کوئی ہے گھر ملا Kunden ایک چیز یاد ہوگا ایمام حسین ہو ایمام علی ہو کوئی ہو کسی کا حق دنے ہوگی آہم آہم بہت بڑا جملہ باتا ہے حق선ہ میں بہت تجہلہ ہوں کبھی کسی تمہارا سین جی sesi تمہاری صرف ہی تمہارا خیلو کرے یہ میں لائن م astrology کیوں یا تمہاری حسین کو دے کسی اپ نہیں دے تو مشین پہ دو کارب سے دو کھوئی مد آئے یہاں سے آرتوں کو بھی بور رہا میں نے اس سے پڑا کہ امام باگا کی جو ملتا آرتوں نے سیور ہوتا کے بیرے جو حسین سے پڑکے اتنا بڑا عاشقانہ آپ کے لئے یہ بلیسنگ ہے آپ یقین کرے بلیسنگ ہے جانس پک نے یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے اتنا چاہت شاندار امام باگا ہے آپ کے پاس بلنے بچے میں یہاں بڑتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میں امام باگا کے لئے مثال کی طور پر یہ بلیسنگ ہو گیا میں آیا نماز پڑھا جا رہا کھانا کھا رہا بلیسنگ ہے بلیسنگ ہے میں نے کہا یہ بلیسنگ ہے بلیسنگ لگا میں جو لگا منجمن لگائی منجمن لگائی یہ مہینشنگ لگا یہ مت کر حسین کے قرم اور ایک چیز ہوگیا جب امام حسین سب سے دیتے بھی نہیں یہ یاد رکھو سب کا پیسہ لیتے بھی نہیں حسین کو ضرورت نہیں حسین کائنات کا بادشاہ ہے سب کا لیتا بھی نہیں اگر تمہارے پیسے 300 رین 400 رین تم بے رہے تو خوش شکورتہ کرو کہ تمہارے پیسے حسین نے ایکسٹ کر لیا شکورتہ یہ پتہ بھی یہ 400 رین کہاں تک چلے گا بلد فیوز ہو گیا میں نے کہا میں کیوں لگاؤ یہ منجمن لگائی گی یہ مت کرو کبھی بھی آؤ حسین کے گھرنے محمدی کے گھرنے حسین میں چیک کرو کہ کیا چیز کی ضرورت کہ میں آنس میں شہین کو جاؤ اب بلد لگا آپ بلد لگے لگا دو آپ نے ایک کیوم نہیں لگائی یہاں پہ آپ کی خبر میں روشنی کرتی وہ اس کی لہت اس کی گریف کبھی اندھیمی نہیں ہوگی تو حسین کے گھر کو روشن پتا ہے بس میں اس سے سب آئیے پوتا میں نے بہت بول دیا ایسے کا معاملہ ماشاللہ جانس باک کا بچوں سنا بھی لیکن میں مہمان ہوں اب تک میں آپ کو بول کے جا رہا ہوں ضرور دیکھے جانا پا ہے خالی ہاتھ ایک بات بول آپ نکل دیکھ جانے وہ بول کے ساتھ چھپ کے جا رہے علی سے تو نہیں چھپ کے جا رہے حسین تو دیکھ رہا تم کو کہ کیسا جا رہا پاس اسے لیکن مولا حسین بھی مو پھیل دے تک ختم ہو جاؤ گے بس ایک گھنٹے کی تقریب ہوگی باقی باتیں کل آئی رہنو کل کتنے بجے بیٹھنا ہے آپ کے باس ایمیل آ دیں اگر آٹھ بجے میں نے خیال سکتا بیٹھنا ہے کل شہدت کی مجلس کل بھی جیسا آج سیاہ پوشکیا ہے کل بھی تحیل کو نکالتا اور کل بھی آتا کل مولا کی شہدت کی مجلس ہے آج شروع شہدت ہے کل مولا کی شہدت ہے مجلس کے بعد تابوت ہے ماتنداری اس کے بعد کام آلو گریمت دیکھو کہ کل بچوں کا یہ ہے کل بچوں کا سب ٹھیک ہے آج کی راہ ایک ساکھ بات پڑھنٹ کی آئیتی بغیر آمال کریں بغیر پرسا دیئے بغیر گلیا کریں جب آمال کے لیے آنا مسلح پہ تو صدقہ دے کے آنا یا وہ صدقہ کا باپس ہے ہر اپنی ہر بچے سے میری ریکویسٹ آبتوں سے بھی کہ آمال کے لیے مسلح پہ آنے سے پہلیں جو جانے صدقہ دے تین سو لڑھ مت دو وہ تم صدقہ دے جو چاہے صدقہ دے لیکن صدقے کے بعد مسلح پہلے پھر دیکھنا تمہاری آج کیسے دعا کو بند ہوگی کیسے آج تمہارے پر امامالی کرم کریں گے بس پولا آباد ہوگی ایک چیز اور یادر کو ایک دعا دیتا ہے امامالی کی ہر پریشہ دے ہر مصیبت میں ہر تقریف ایک لینے کی دعا ہے یہ کبھی پڑھ کے دیکھنے اٹھارہ مطبع پڑھنے رات میں سونے سے پہلے اور چوبہ فجر میں اچھیک دعا ہے دوستو ہزبن اور بائیف کی محبت اولاد لیکس نکلنا پریشانیوں سے بریس کا بیماریوں سے بس علی صفرہ کونسا باستہ ہے اٹھارہ مطبع پڑھو یا لی انہی مہتاجیں گلے گا فید دنیا ملاکہ اچھیک دعا ہے کہ یا لی میں دنیا اور آخرت میں مہتاج ملاکہ پھر دیکھو تمہاری مدد تیسے اٹھیک دی مولی ایک لی دائمز رات میں اچھوہ پڑھو یا لی یا لی یا لی انہی مولدانے اللہ اکام فید دنیا ملاکہ تمہاری یہ مدد دنیا پہ بھی اچھیک دنیا پہ بھی اچھیک دنیا پہ بھی بس آر میرے مولان دو دن سے دخمی جا دوستو آر آیستہ رہنے کی راجتی آر صبح سے جنا بے زینب تڑک تڑک کے رونی سروں پہ جو کپڑے ہیں ٹوپی ہیں دار دو آج ننگے سر کی لات برہنہ سر رہنا صبح سے میری بیوی تڑک تڑک کے رونی کہ ہائے میرے بابا کی زینبے کی کیا جب حکیم نے آکے مولا کو دیکھا تھا دیگ کو جا کے امام حسن سے کہا تھا کہ شہلہ دے اب آپ کے بابا نہیں مست سکتی زہن نے اتنا اثر کر دیا کہ پورے تسل پہ میرے مولا کے زہر آنے حضیٰ جو وہ علی وہ سخی وہ غریب پرور وہ یتیموں کی پرورش کرنے والا بار بار اپنے بستر پہ غشت غشاتا ہے ایسا غشاتا اپنے غشت افاقہ ہاتا مولا کے بستر کے اطراب مولا کی پوری اولاد ہیں کبھی امام حسن مولا کے پیروں کو چھوکے رہتے ہیں علی زیادہ بابا کے پیروں کو پگڑ کے کہتے ہیں بابا آپ کے بعد میرا کیا ہو مسیبتوں کے پہاڑ توڑ گئے دوستو جب آج کی مغرب کی نماز کا وقت آیا تو میرے مولا نے بچوں سے کہا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ آہستہ نہیں ہونا آہستہ نہیں ہونا مولا اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ کھڑے نہیں رہ سکے تو امام نے بیٹھ کے نماز پڑی عزیزو ایک چیز یاد رکھو خاندان اہل بیت میں اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑے تو سمجھو اتنا کمزور ہو گیا کوفے میں علی نے بیٹھ کے نماز پڑی تھی اور شام میں علی کی بیٹی نے بیٹھ کے نماز پڑی تھی جب بی بی زینب بیٹھ کے نماز پڑھائی تھی تو چوتھے امام رو میں لگے رو کے ہوئے کہا باپو بی امام شام میں غریبہ بی بی آپ نے بیٹھ کے نماز پڑی آپ کیا بات ہیں کہ بیٹھ کے نماز پڑی تو میری شہزادی نے کہا کہ بیٹا کتنے دن ہو گئے کتنے دن کا خواہ خواہ ہو گیا بیٹا کھانا اتنا کم آتا کہ بچوں کو بس نہیں ہوتا تو میں اپنا بھی دے گئی تھی کئی دنوں سے تیری بھوکی پاکے سے ہیں اب زینب کے بہت و پیر بھی تھی طاقت میں یہ دیکھا کہ میں کھڑے دیکھے نماز پڑھو عزیزوں وہاں پہ پیٹی نے بیٹھ کے نماز پڑھی یہاں میرے مولا نے جیسے ہی مولا کو دیکھا بیٹھ کے نماز پڑھے تو بچے رونے لگے تڑپنے لگے امام حسن امام حسین کے ہائے میرا بابا کیتنا جمدور ہو گیا دوستو اس کے بعد دولہ مہا آیا کہ مولا نے وسیعتیں کی ایک ایک وسیعت ایک ایک کے ساتھ کرتے رہے مولا حسن کے ہاتھ میں سب کا ہاتھ دیا مولا حسین کے ہاتھ میں اب پاس کا ہاتھ دیا اور کہا کہ اپنا آخہ امام سمجھنا اس کے بعد امام کو پھر غشا گیا جب یہ آدھی رات گزری آدھی رات جب یہ گزری تو علی نے حسین کو بلایا حسین کو بلا کر آہستہ آہستہ کچھ بولنے لگے اس کے بعد ایک منزل آئی کہ علی بھی رونے لگے اور حسین بھی رونے لگے آہستہ نے قریب بلا کر کام میں آہستہ نے حسین کے جمعہ کہا کہہ پر مولا بھی رونے لگا اور حسین بھی رونے لگے عزیزوں بیس یا اکیس سال کے بعد یہ علی بھی وسیعت اس وقت سامنے آئی کہ جب آشورہ کا دن آیا اور پورا گھر لڑ گیا اور حسین جب بہن سے ملنے کے لیے خریب آئے تو سینب نے کہا بھئیہ طرح خریب آؤ حسین خریب ہوئے کام آ جائے اور خریب آ جاؤ حسین جب تلکل خریب ہوئے تو بہن نے کہا بھئیہ جنے پیسے رومان کو ہٹا کلوہ حسین ہم آیا ہوا تو سینب نے یہاں پہ بوسا دے کے کہا یہ امہ فاطمہ کی مسیح تھی یہ میرے پیٹے کے گلے پہ ترمات چھنے گی تو تم میری طرف سے بوسا دینا اب حسین کو کچھ یاد آیا کہا کہ بھائیہ پاسوں سے ریدہ کو ہٹا ہو ریدہ ہٹائی کہا یہ بابا نے کچھ رومان کو کہا دھا کہ میری گرم سے میری پیٹی کے بازوں کو بوسا دینا اسی گرہ اسی گرہ کورسہ دو اسی گرہ کورسہ دو کہ آج زینب تم کو دھوا دے آج حسین تم کو دھوا دے آج امام علی نے جناب زینب کو دھوا دے ان کے دادہ کا کورسہ ایسا کورسہ دو کہ آج داستان کے نجب پہ جا کر مولا کو کورسہ دینا بس دوستو پھر تو تنجل آئی کہ مولا حسین سے مسیحاتوں کے بعد امام علی نے جناب زینب کو بلایا آج یہ بیٹی اور باپ کی مختبی میں نے مطیس خطب کر دی شہداری زینب خلیم آئیں باپ سے باتیں کرتے نہیں میرا مولا کچھ کہنے لگا کچھ سمجھانے لگا اور اس کے بعد علی نے آہستان سے زینب سے کہا کہ اپنے بازوں سے ریدہ کو ہٹا ہو زینب نے ریدہ ہٹائی علی نے بھوسا دیا ایکیس سال کے بعد جب عباس رکشت کے لیے آئے تو زینب نے کہا باز تو جا رہے ہو لیکن یہ بات چھوٹے ہوئے گا کہ بابا نے در بھوسا دیا تھا میں نے پوچھا کہ بابا آپ کیوں دے رہے تو کہا گا پھرکی تمہارے باتوں میں رسل بابی سائی ہی مجھے یقین تھا بابا کی بات پہ لیکن اب باز سوچا کرتی تھی جس کے اچھارا بھائی ہو شہدار کی رات ہے شہدار کی رات ہے اسی طرح پرسہ دو اسی طرح پرسہ دو اسی طرح پرسہ دو میری تمہارے پرسے کو خبور کر مجھے مندیس میں نے ختم کرتی اب باز اس کے اچھارا بھائی ہو اب باز سے تھا بھائی کس کی مدان لیکن اب باز وہ دینا ہو گیا دوستو اس کے بعد مولانی کو خش آیا بلکل فجر سے پہلے خص سے افاقہ ہوا امام حسنیہ کہا بابا چہنے والے درمازے پہ بیٹھے میں وہ آپ سے ملنا چاہتے علی نے کہا کہ میرے بسٹر کے پیچھے پردہ باندھا گیا پردہ باندھا گیا سیدانیوں سے کہا کہ پردے کے پیچھے آنے کے پردے چہنے والوں کو علی نے خریب بلایا بلا کر سب چہنے والوں کو سلام کیا وسیعتیں کی وسیعتیں کر کے ایک جبلہ کہا کہ اے کہا کہ اے میرے چہنے والوں تو جانجو کہ اس پردے کے پیچھے کون ہیں اس پردے کے پیچھے فاطمہ کی بیٹی ہیں اللہ ان کا محافظ ہے لیکن جوارے اوپر بھی فرض ہے کہ ان کا خیال رکھنا میں کہوں مولا کوفے میں یہ وسیعت کر رہے آپ ارے یہی کوفہ ہونا شبت تعریف کرائے گا کہ حاضر ہی زائمان حاضر ہی امی کنچھو عزیزہ اس کے بعد وہ نحمہ آیا فجر سے پہلے مولا کی پوری آلان مولا کے قریب آگئے اس طرح کے علی نے سارے بچوں کو دیکھا اور کہا سلام علیہ ایہیدہ کے نبوع اور مادہ میں رسالہ یہ کہنا تھا کہ محمد حنفیہ نے امامہ پھینکا حسن علی کے پیلوں میں بھی تھے کہا بابا میں یقیب ہو گیا سیمت پاک کے پیول کلی پتے ہو گئی تھی بہائیوں میں محبت سے حقا یہ دنیا کا دستور ہے جب گھینکی بات کے پیروں سے لپڑ کے روتی ہے کہ محبت سے حقا رہا جا تھا لیکن ہائے کر ملا کی سبیلہ نفتی کی آرکھنے پاک سے مار رہا تھا محبت سے حقا رہا تھا محبت سے حقا رہا تھا موسیقی 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 موسیقی